اتر پردیش میں دو چرن کے چناؤ ہو چکے ہیں اور ابھی پانچ چرن کے چناؤ اور باقی ہیں سماجوادی پارٹی اور بھوجن سماج پارٹی اور راشتری لوگدل کا گڑبندھن ایک ساتھ ساری سیٹوں پر چناؤ لڑ رہا ہے ہمارے ساتھ سماجوادی پارٹی کے راشتری عدیقش اکھلیش یادو ہیں ان سے ہم بات کریں گے چناؤی مددوں پر چناؤی پر ادرش پر چناؤ کے جو ماحول ہیں ان پر اکلیش جی سب سے پہلے ہمارا سوال یہ کہ ابھی مینپوری کی ریلی تھی کل اور اس میں ایک اعتحاسی گھٹنا بتائی جا رہی اور ہے بھی اعتحاسی گھٹنا کہ چوبیس سال کے بعد مائیواتی جی اور ملائم سنگیادو جی نیتا جی ایک ساتھ ایک منچ پر آئے کتنی محنت کرنی پڑی آپ کو اس کے لیے دیکھئے محنت تو ہر کار کے لیے کرنی پڑتی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نیتا جی آدھنی مائیواتی جی ایک ساتھ آئی ہیں یہ بڑا سندیس ہے اور بڑا سندیس اس لیے ہے کہ گھٹ بندن جو ہوا ہے سماجوادی پارٹی بہوزن سماج پارٹی اور آر ایل ڈی کا یہ کہیں نہ کہیں عام لوگوں کا گھٹ بندن ہے جو جنتہ گریب ہے گاؤں کے رہنے والے لوگ جنہیں آزادی کے اتنے ورسوں کے بعد بھی جو حق اور سمان مل جانا چاہے تھا وہ نہیں ملا اور میں سمجھتا ہوں نیتا جی یہ بات جانتے ہیں کہ آج دیش بہت ناجک دور سے گجر رہا ہے جو پرستی ہیں آج دیش کے سامنے وہ دوسری ہیں سمیدھان پہ سیدھی سیدھی چوٹ پہنچائی جا رہی ہے اور سمیدھان سے ملے ہوئے عدکاروں کو چھینہ جا رہا ہے آج اگر ہم دیکھیں پورا کا پورا بھارتی جنتہ پارٹی کا پرچار جھونٹ پر ہے پرانے وعدے یاد نہیں کر رہے جنتہ ان سے پوچھنا چاہتی ہے کہ دو ہزار چودے میں جو وعدے کیے تھے وہ ہمارے کتنے پورے ہوئے ہیں اچھے دن کا نعرہ دیا دو کروڑ نوکری ہرس ورس دیں گے ادھر کسانوں کی آئے بڑھ جائے ان کو لاوکاری مولے مل جائے وہ سب کس تو ہوا نہیں ادھر وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ پورے دیش میں کس طریقے سے انہوں نے گیس سلنڈر اور چولے بانٹے ہیں یہ سباب ایک ہے کیونکہ سرکار کی یوجنہ تھی اور سرکار کے پاس ایکسٹرا پڑے ہوئے تھے سلنڈر کیونکہ سرکار اپنے کورپریشن کو گھاٹے میں نہیں جانے دینا چاہتی تھی اس کورپریشن کو بچانے کے لیے انہوں نے گریبوں کے لیے اجنا بنائی اور آج استطیقی ایسی ہے کہ ایک بھی گریب دوبارہ سلنڈر نہیں بھر باہ پا رہا ہے کیونکہ سلنڈر بانٹے کے بعد سلنڈر بہنگا کر دیا کیونکہ اس کورپریشن کو منافع میں لانا ہے اسی طرح سوچالے بنائے مکہ منتری جی اور پردان منتری جی دعویٰ کرتے ہیں سوکش بھارت کا اور نو کروڑ کے لگ بھگ انہوں نے سوچالے بنائے لیکن ایک بھی سوچالے میں پانی نہیں ہے یہ کیسا نیتی آئیوگ کا فیصلہ ہے یا کیسے سرکار کی اجنا ہے اکلیشی یہ جو کہہ رہے ہیں آپ تو پانچ سال کا کیندر سرکار کا انٹین کمبنسی ہے دو سال سے زیادہ راجی سرکار کے بھی ہو گئے ہیں سماجوادی پارٹی بہجن سماج پارٹی دونوں ایک ساتھ مل کر کے لڑ رہی ہے تو آپ کو لگتا ہے کتنا کتنا مضبوطی کے ساتھ آپ چنوٹی دے پا رہے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی بھارتی جنتہ پارٹی کا مشکل ہے پہلے اور دوسرے چرن میں کھاتا کھلے اگر کھاتا بھی کھلتا ہے تو اب سات چرن میں چناؤ ہے دو ڈیجٹ میں بھارتی جنتہ پارٹی نہیں پہنچ پائے گی وہ اس لیے گٹھوندن تو ہے ہی ہے اس کے ساتھ ساتھ جنتہ ان سے ناراض ہے اور آج ان کے بھاشن سنیے مکہ منتی جی کا بھاشن سنیے آپ اگر سب بھارتی جنتہ پارٹی کے اپنے آپ چوکیدار بنے جا رہے ہیں تو مکہ منتی جی ٹھوکیدار بنے جا رہے ہیں کہیں ایسا ہوتا ہوگا کہ جات دیکھ کر کے گولی چلا دیتے ہو جات دیکھ کر کے یا اور چیزیں دیکھ کر کے لوگوں پہ کاروائی ہو جاتی ہو مجھے یاد ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی نے کہا تھا کہ ان کی سرکار بنے گی تو کوٹ میں جو مقدمے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے لوگوں کے جلدی نائے مل جائے گا سپیڈ بڑھ جائے گی کوٹ میں لیکن آج جب پانچ سال پورے ہو گئے پچاس لاکھ زیادہ کیس بڑھ گئے ہیں اور اگر پچاس لاکھ کیس دیکھیں زیادہ کس کے بڑھے ہیں تو وہ دلت ہیں پشڑے ہیں اور الف سنکھک ہیں انہی پر زیادہ مقدمے پانچ سال میں ہوئے ہیں اسی لیے جب انہوں نے ادھین کرایا ہوگا کہ آخر کار مقدمے میں فسا کون ہے اسی لیے بھارتے جنتہ پارٹی نے کہا کہ اچھا ہے جو لوگ اس طرح کی ہیں وہ فسے رہے مقدمے میں ہمیں ضرور نہیں ہے کہ اپنا جو سنکھل پتر میں کہا تھا وہ یاد کریں آپ نے کہا کہ جو آپ کا گڑبندھن ہے وہ چنوتی اس طرح کی دی رہا ہے کہ جو دو ہزار چودہ کا ریزلٹ تھا وہ پلٹ جائے گا یعنی جو سیٹیں ان کے پاس تھیں وہ آپ کے پاس آ جائیں گی یہ آپ کو لگتا ہے کہ اگر کانگریس پارٹی بھی آپ کے ساتھ ہوتی گڑبندھن میں ہوتی تو اور زیادہ فائدہ ہوتا دیکھیں کانگریس گڑبندھن میں نہیں آنا چاہتی تھی اور مجھے نہیں لگتا کانگریس کو ضرورت ہے کیونکہ کانگریس کا اپنا راستہ ہے ان کی اپنی سمجھ ہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی کو روکنا نہیں چاہتے وہ اپنا دل اتفردیس میں ان کا کیسے بن جائے ان کا وہ لکش ہے اگر ان کا وہ لکش ہے تو اچھی بات ہے انہیں کیوں پھر گڑبندھن کی ضرورت ہے نہیں وہ آنا نہیں چاہتے تھے اور ان کو آپ لوگ لینا نہیں چاہتے سماجبادی پارٹی بہجن سماج پارٹی اور آرلی کا مقصد ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی اور ان کے سیوگی دلوں کو روکا جائے وہیں کانگریس پارٹی اور ان کے نیتاؤں کا لکش ہے کہ اتفردیس میں کیسے کانگریس پارٹی جندہ ہو جائے تو دونوں کے لکش الگ لگ ہیں تو سمجھ بھی نہیں ہے کہ کانگریس ہمارے ساتھ آنا چاہتی ہوگی مہنپوری میں کل ہم آپ کا بھاشن سن رہے تھے اس میں آپ نے ایک بات کہی آپ لوگ لڑائی لڑ رہے ہیں پردھان منتری کو ہٹانے کی آپ کی پارٹی جیتی ہے آپ لوگ اسی سیٹ پر چناؤ ہی لڑ رہے ہیں آپ کی پارٹی جیتی ہے تو بنے گا کون پردھان منتری گٹھ بندن کی کوشش ہے کہ دیش میں نئی سرکار بنے اور نئی سرکار کے نئے پردھان منتری بنے ہم کسی کو ہٹانا نہیں چاہتے اگر ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں ہم نوٹ بندی پہ آج بتانا نہیں چاہتے جی اسٹی کے کتنا منافع ہوا ہے ویپاریوں کو کل تالکوٹرہ میں اس لیے بلایا تھا کہ ویپاری بہت بڑے پیوانے پہ ناراض ہے اور ویپاری اس لیے ناراض نہیں ہے جی اسٹی کی وجہ سے ویپاری اس لیے ناراض ہے کہ جو بڑا انویسمنٹ ہو رہا ہے ملٹین نیشنل کمپنیوں میں آنے والے سمیے میں ان کا ویپار ختم ہو جائے گا جو چھوٹی موڑی دکان بھی کرتے ہیں وہ نہیں کر پائیں گے کیونکہ ملٹین نیشنل کمپنیاں ریٹیل میں آنا چاہتی ہیں آن لائن مارکٹنگ بڑھ رہی ہے آپ کے دیش کی کمپنیاں آن لائن مارکٹنگ کو تمام کمپنیوں کو کیپچر کر رہے ہیں ان کو لیک رہے ہیں اپنے اندر تو سمجھ لیے بزنس کیسے کس طریقے سے ہونے جا رہا ہے تو انہیں ڈر تھا بیپاریوں سے نہیں میرے سوال کا جواب آیا نہیں کہ گڑ بندھن جیتا ہے آپ کی پارٹی پریابت سیٹے لاتی ہے تو پردھان منطری کو ہٹا کے آپ کس کو بنائیں گے میں اس کا جواب پہلے ہی دے چکا ہوں کہ دیش میں نئی سرکار بنے دیش میں نیا پردھان منطری بنے بھارتی جنتہ پارٹی نیا دیش نہیں بنا سکتی نئی پارٹی نیا پردھان منطری اس دیش کو نیا بنائے گا نیا پردھان منطری ہی چاہیے یا پھر بھارتی جنتہ پارٹی میں ہی کوئی نیا پردھان منطری بنے آپ کی بھارتی جنتہ پارٹی کے بھارتی جنتہ پارٹی کے پاس کوئی نیا پردھان منطری نہیں ہے اس لئے بپکش ہی نیا پردھان منطری دے گا سمیں سمیں پر جب کبھی سرکاریں بنی ہیں اس کا پردھان منطری اپنے آپ چن لیا گیا ہے اکھلے جی ایک یہ جو ابھی ہم لوگوں نے شروعات کی کہ آپ نے چوبیس سال کے بعد ایک جو سماجوادی پارٹی بہوچن سماج پارٹی دونوں ایک ساتھ آئے ہیں ایک بڑی اپلبدی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے آپ کے لیے بھی بہوچن سماج پارٹی کے لیے بھی دوسری اور ماف کیجے گا آپ کے ساتھ ایک چنوٹی یہ بھی ہے کہ آپ کے اپنے چاچا جی الگ ہو کر کے انہوں نے اغلق پارٹی بنا لی اور اب آپ کے پارٹی کے پرتیاشیوں کو گڑھ بندن کے پرتیاشیوں کو چنوٹی بھی دے رہے ہیں تو یہ چنوٹی بھی آپ کے سامنے کتنی بڑی ہو کر کے نکلی ہے کتنی بہت اکون ہے یہ اس کو کیسے ٹیکل کر رہے ہیں سماجوادی پارٹی بہوچن سماج پارٹی آر ایل ڈی کا مقابلہ ہے بھارتی جنتہ پارٹی سے اور بھارتی جنتہ پارٹی سے جب یہ گڑھ بندن ٹکرا رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کے آس پاس کوئی دل ہے ہی نہیں جنتہ ان کو بالکل نکار دے گی کیونکہ لوگ تنت میں جنتہ ہی تیہ کرے گی جنتہ کے فیصلے سے چلے گا اور جنتہ نے کر کے دکھایا ابھی اپچناو جب ہوئے تھے تو اسی گڑھ بندن نے بھارتی جنتہ پارٹی کو ہرا دیا اور وہ سیٹیں بھارتی جنتہ پارٹی گرائیں جہاں پر مکھ منتی جی خود آتے تھے چن کر کے کبھی کلپنا نہیں کر سکتا تھا کوئی کی گورکپور سیٹ بھی ہاری جا سکتی ہے جیت جائے گا پر پکش گورکپور جیت گئے فولپور جہاں سے ان کے پشڑے اپ مکھی منتری آتے ہیں حالانکہ وہ پشڑے نہیں ہیں وہ اگڑے پشڑے مکھی منتری ہیں یہ بھی ببرش کل سے شروع ہو گیا ہے جو مہہ عطی جی نے کہا کہ اصلی پشڑا کون ہے نکلی پشڑا کون ہے خیر ایک اگلا سوال ہمارا یہ ہے کہ یہ جو آزم گڑھ میں آپ کے پرتدوندوی ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اکھلیش جی کو بھی اب چیت لینا چاہیے سمجھ لینا چاہیے کہ دھارا کی سور بہ رہی ہے آپ کے پہلے صحیح ہوگی رہے آپ کے لئے پرشار بھی کرتے رہے تو ان کا اشارہ کیا ہے دیکھیں میں آزم گڑھ اور بھارتی جنتہ پارٹی کی جو ٹرک ہے دیکھیں بھارتی جنتہ پارٹی اپنے ہی جال میں فز گئی یہ بھارتی جنتہ پارٹی وہ ہے جو آروپ سماجبادیوں پہ یا دوسرے دنوں پہ لگاتے تھے کہ ان کے پاس اپنا نیتت نہیں ہے اپنے لیڈر نہیں ہے اس لئے ممبئی کی طرف دیکھتے ہیں آز دیکھو بھارتی جنتہ پارٹی جو کہتی تھی اس کے جسٹ اپوزٹ کام کر رہی ہے یہ پہلی پارٹی ہوگی دنیا کی یہ تو ایسے دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ دنیا کی سب سے بڑی پارٹی ہے لیکن میں ایک بات اور جوڑنا چاہتا ہوں یہ دنیا کی وہ پولیٹیکل پارٹی ہے جو اپنی کہی ہوئی بات کے جسٹ الٹا کرتی ہے جیسے انہوں نے کہا کہ ہم ویدیس سے کالا دھن لے آئیں گے لیکن سب ادیوگپتی بھاگ گئے انہوں نے کہا ہم نوکریاں بڑھائیں گے جی ایس ٹی اور نوڈ بندیز دیکھ کروڑوں نوکریں چلی گئیں انہوں نے کہا کسان کی آئے ہم بڑھا دیں گے جو کہتی ہے اس کے جسٹ اپوزٹ کام کرتے ہیں اچھا آزم گھر میں جو جس پرتیاشی کو کھڑا کیا گیا ہے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی نے سوفٹ کارنر رکھا ہے آپ کے لئے آپ کی جیت شاید اس سے آسان ہو جائے آزم گھر وہ لوگ سوا ہے جیسے کچھ لوگ سوا سیٹیں ایسی ہوتی ہیں جو پولیٹیکل پارٹی ہمیشہ جیتی رہی ہے یا اس وچہ دھارہ سے وہاں کے لوگ جڑ جاتے ہیں میں سمجھتا ہوں مینپوری اٹاوا کننوج فرزباد بدھائیوں اس کے بعد اگر سماجوادیوں کے سب سے قریب کوئی سیٹ ہے تو وہ آزم گھر ہے اور پھر نیتا جی ابھی چن کر کے گئے تھے اور نیتا جی کو بھی ان پرستیتیوں میں جس سمیں نہ جانے کیا کیا بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ کہتے تھے کہ ان کی سنامی ہے ویو ہے نہ جانے کیا کیا ہے اس سمیں بھی جنتہ نے جتایا نیتا جی کو اور اب تو کہیں ویب نہیں ہے ان کی اب تو سمیکنڈ ایسا ہے جو انہی سے ہم نے سیکھا ہے کہ اب تو ہر تھی جنتہ پارٹی کی گنتی نہیں ہونی ہے وہاں پر اکلیش جی آپ پردھان منطری بدلنے کے لیے لڑائی کر رہے ہیں نیتا جی نے سنصد میں پردھان منطری نریندر موڈی کو شکامنا دی کہ وہ پھر سے چن کر کے آئے اس ویرودہ بھاس کا جواب آپ اپنے مد داتاوں کو کیسے ہیں سیٹ ڈیموکریسی میں اور پارلیمنٹریئرینز ایک دوسرے کو بذائی دیتے ہیں ایک دوسرے کو مبارک بات دیتے ہیں اور جب آخری دن ہوتا ہے صدن کا تو سسٹا چار کے طور پر ایک دوسرے کو اس بات کی بھی بذائی دیتے ہیں کہ سب جیت کر کے آئیں لیکن یہ کیور پرمپرہ تھی یہی تو کمال ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا اگر کوئی سسٹا چار میں آپ کا سمان کر دے سسٹا چار میں کوئی بات کہ دے تو اس کو بھی پولٹیکل راستہ ڈھونڈ لیتے ہیں نکال لیتے ہیں اپنے سوارت کے لیے اب یہ حالی میں دیکھئے پولماما اور بالاکورٹ کو کس طریقے سے اپنے سوارت میں اپنے لئے استعمال کر رہے تھے اور یہاں تک کہا بھارتی جنتہ پارٹی کی لوگوں نے کہ دیش اس لئے سرچت ہے کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار ہے ہم انہیں کہنا چاہتے ہیں دیش اس لئے سرچت رہتا ہے سیما اس لئے سرچت رہتی ہیں کیونکہ وہاں پر فوج کے لوگ جوان کھڑے ہوئے ہیں سرکار تو آتی جاتی رہی لیکن فوج نہیں ہٹتی فوج وہیں کی وہیں رہتی ہے بی جے پی کے نیتہ آپ کے اوپر یہ آروپ لگاتے ہیں آپ کی سرکار پر پچھلی جو آپ کی سرکار تھی کہ آپ لوگوں نے اسا ماجک تتوں کو گنڈوں کو پرشریہ دیا اور اب بھارتی جنتہ پارٹی نے انہوں سب کو جینل میں بھیج دیا ہے جس کی وجہ سے قانون بیوستہ کافی ٹھیک ہے ایسا آپ نے کیا کیا دیکھیں بھارتی جنتہ پارٹی اور آپ کا تو چینل بہت بڑا ہے نام بہت ہے بی بی سی ہے آج مکہ منتری کون ہیں وہ اپنی ایف آئر کی کاپی بھول گئے ہوں گے انہیں دیکھنا چاہیے الیکشن کمیشن میں انہوں نے جمع کیا ہے کتنی دھارہ ہیں ان کے اوپر اور کیسی کسی گمبی دھارہ ہیں ان کے اوپر ان کے اپن مکہ منتری دیکھیں ان پر کتنی اچھی دھارہ ہیں انہیں کوٹ میں ایک دن سپیشل کوٹ میں بیٹھنا پڑ گیا تھا اور پھر کیول سٹیٹ کی لیڈرشپ کی نہیں نیشنل لیڈرشپ دیکھیں راشتیت دیش ان کے کون ہیں تو وہ لوگ جو اپراد کو بڑھا رہے ہیں نفرت کو بڑھا رہے ہیں ایک دوسرے کے بیچ میں ان سے کیا امید کرو گے سماج کو باندیں گے اور پھر آپ ٹریک رکورٹ دیکھ لیجئے سماج وادی پارٹی کا آج جو لوگ سوا کے پرتیاسی لڑ رہے ہیں آپ بتائیے کتنے اپرادی لڑ رہے ہیں یہ بھارتی جنتہ پارٹی ہے جو آج اپراد کو بھی بڑھا رہی ہے اور اپرادیوں کو بھی سممان کر رہی ہے اگلے جی میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ جو گڑ بندھن آپ کا ہے اور ظاہر سی بات ہے آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ دوہزار بائیس کے ویدان سبا چناؤ تک بھی رہے گا تب تک جاری رہے گا اور آگے کتنا آپ اس کو لے جائیں گے کب تک رہے گا ارے وہ بات کہنا بھول گیا ہمیں قانون ووستہ سے اور بہاتی جنتہ پارٹی کے لوگوں کا بیوہار کیسا اس میں جوڑنا چاہتا ہوں اٹھابا کے سانسد جو ابھی پرتیاسی بنے ہیں انہوں نے تو کمال کر دیا کتنا سمان کیا دروگا کا دروگا کیول اپنی ڈیوٹی نوارا تھا انہیں لگا کہ ان کی ریکارڈنگ کر رہا ہے کیونکہ وہ قانون کے دائرے سے باہر جا رہے ہیں سانسد جی انہوں نے اور ان کے لوگوں نے کتنا پیٹا دروگا کو موبائل توڑ دیا اور شاید ان پر گمبی دھارائیں لگی ہیں اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا سنتکوین نگر میں دو جن پردنیوں نے ایک دوسرے کا کتنا سمان کیا ایک دوسرے نے کتنے اچھی جوتوں کی سلامی دی کہیں لوگ تندر میں ایسا ہوتا ہے تو سوچو بھادی جنتہ پارٹی میں کیسے کیسے لوگ ہیں اور یہ جہاں تک گڑھوندن کا سوال ہے یہ گڑھوندن آگے بھی چلے گا اسی طرح چلتا رہے گا کیونکہ یہ وچاروں کا سنگم ہے یہ زمین پر رہنے والے لوگ اور دھرتی کے سب سے خراب کام جو ہیں ان کو یہ لوگ کرتے ہیں ان کا یہ گڑھوندن ہے اس لئے گڑھوندن یہ ٹوٹے گا نہیں یہ کیونکہ دلوں سے گڑھوندن ہے تو جب اتنا گہرا رشتہ ہے تو دونوں پارٹیاں ایک ساتھی کیوں نہیں ہو جاتی ہیں یعنی ایک میں مل کیوں نہیں جاتی ہیں یہ بہت بڑا سوال ہے لیکن میں یہ کہوں کہ سائیکل کی دو پئیے ہیں تو بیلنس اچھا بنتا ہے گھاڑی میں چار پئیے ہیں تو بہت اچھی شلتی ہے وہ زمانہ گیا جب ایک پئیے سے چلا کرتی تھی اگر ایک پئیے سے کوئی چلے گا کوئی تو وہ کہے گا کہ یہ کوئی سرکس سے تو نہیں آیا یہ تو ایک پئیے والی جو چیز ہیں وہ سرکس میں چل رہی ہیں اس لئے بیلنس بنانے کے لئے اور رفتار تیج بڑھانے کے لئے اور اس لئے دو لو ہونا ضروری ہے بہت بہت دہنیواد اکلیش جی آپ نے ہم سے بات کی یہ تھے اکلیش آدو اتر پردیش کے پورو مکہ منتری اور سماجوادی پارٹی کے راشتری ادھیکش سماجوادی پارٹی کے لئے